اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں آج ہی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لائننگ والی کمیز کو گھر پہ بہت یسان ہے سمپل میتھرڈ سے کٹ کر سکتے ہیں موسٹی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ہی اپنے کیجول جو ڈریسز ہوتے ہیں لون کارٹن کے گھر پہ سٹیچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن فارمل ڈریسز جو ریشمی ڈریسز ہوتے ہیں لائننگ والے اس کو گھر پہ سٹیچ کرنے کا رسک نہیں لیتے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ خراب ہو جائے گا یا ہم سے صحیح سے کابو میں نہیں آئے گا اور صحیح سے سٹیچ نہیں ہوگا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ ریشمی لائننگ والی کمیز کی کٹنگ گھر پہ بہت ہی پرفیکٹلی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ ڈھر بھی ضرور دور ہو جائے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ برن پر کلک کر کے کر دیجئے ساتھ بیل ایک پر کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی ایک سال کی بچی کی لائننگ والی کمیز کٹ کروں گی اس کے لیے میں نے یہ فروگ کا ناپ لے لیا ہے میرے پاس کمیز کا ناپ موجود نہیں تھا تو اس لیے میں نے نہیں لیا آپ کے پاس اگر کمیز کا ناپ ہے تو آپ ناپ لے سکتے ہیں یہ کپڑا ہے جو اوپر کا کپڑا ہے جو ٹیشو کا کپڑا ہے یہ یہاں پہ جو میرے پاس موجود ہے آپ کا ریشمی بھی ہو سکتا ہے شفون کا بھی ہو سکتا ہے نیٹ کا بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے لمبائی لے لینی ہے جتنی بھی آپ کی کمیز کی لمبائی ہوگی اس سے آپ نے تین انچ زیادہ لے لینی ہے نیچے سے فولڈنگ کے لیے اور کٹنگ کے لیے تو اس کو اس طریقے سے کر لیا ہے میں نے یہاں پہ ڈبل ایک سال کی بچی کی یہاں پہ میں کمیز کی کٹنگ کر رہی ہوں اور ایک سال کی بچی کی کمیز کی جو میں نے لمبائی لی ہے وہ اٹھارہ انچ لی ہے پندرہ انچ یا سولہ انچ پہ یہ تیار ہو جائے گی یہ مجھے جو گرارے کے ساتھ بنانی ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی شارٹ شرٹ بناوں گی چڑائی اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک میر کر لینی ہے آپ نے جتنی بھی آپ کو چڑاری لینی ہو اس سے دو انچ زیادہ رکھ لینا ہے سائیڈوں کی فولڈنگ کے لیے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ایکول کرتے ہوئے لمبائی کا نشان لگانا ہے تاکہ جو ہماری لمبائی ہے وہ سارے کپڑے کی بلکل ایکول ہو ایسا نہ ہو کہ جہاں سے ہم نے میر کیا تھا وہاں سے ایکول ہے اور آگے سے ہماری کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو چڑائی کبھی اسی طریقے سے رکھتے ہوئے نشان لگائیں گے چڑائی میں نے یہاں پہ چودہ انچ لی ہے جو ہیں وہ دونوں سائٹ سے ہمارے فولڈ ہو جائیں گے تو ہماری یہ تقریباً بارہ انچ پہ ریڈی ہو جائے گی لمبائی بھی آپ نے دو سے تین انچ زیادہ لینی ہے اور چڑائی بھی آپ نے دو انچ زیادہ لینی ہے جو آپ کا اوریجنل ناپ ہوگا اس سے اس طریقے سے اس پیس کو ڈبل کر کے پھر کٹ کر کے نکال لیں گے اور فرنٹ کا اور بیک کا پینل جو ہے وہ الگ الگ کر لیں گے اس کو اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھ دیں گے الٹا تہہ کرنا ہے آپ نے کپڑے کو اور پھر اس کی کریز لگا لینی ہے آئرن سے اچھے طرح اس سے پہلے ہم لوگ اس کی لائننگ کی بھی کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے اسطر کا کپڑا یہ یہاں پہ لگانا ہے وہ لے لیں گے اس کو بھی اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھ لیں گے اور اس کے اوپر اس کا جو فرنٹ پینل کا ایک پیس لے کے اس کے اوپر رکھے بلکل ایکول اسی سائز میں اس کے بھی دو پیس کٹ کر کے لائننگ کے نکال لیں گے دونوں فرنٹ اینڈ بیک کے پیسز کو الگ لگ کر لیں گے اس کپڑے کو بھی الٹا تہہ کر کے بیچ میں کریز لگا لینی ہے اچھے سے یہ دیکھیں یہ جو چاروں پیسز ہیں ہمارے اس کو الٹا تہہ کر کے اچھے سے کریز لگا کے اس طریقے سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے سب سے پہلے اسطر کا پارٹ رکھنا ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کا اپر پارٹ ہے جو کمیز کا ہوگا وہ رکھنا ہے اور ان دونوں پارٹس کو پین اپ کر لینا ہے یہ میرا جو بیک کے پینل ہیں دونوں وہ والے ہیں جو شرٹ کی بیک سائیڈ ہوگی اسی کا اسطر اور اسی کا اوپر کا پارٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر سے اسطر کا کپڑا رکھنا ہے اور پھر سے یہ والا ٹیشو کا جو ریشمی کپڑا ہے وہ رکھ لینا ہے فرنٹ کا اور اس کو بھی پین اپ کر دینا ہے الگ سے جو یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں نے جو بیک کا پارٹ ہے اس کو الگ سے پین اپ کیا ہے اور فرنٹ کی پارٹ کے دونوں پینلز کو الگ سے پین اپ کیا ہے اب بیچ میں جو ہے چاروں پارٹس کو ایک ساتھ پین اپ کر کے کمبائن کر لینا ہے اس طریقے سے جب آپ پین اپ کر دیں گے اچھے سے سیٹ کر کے اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی کٹنگ خراب ہو جائے یا آپ کا کپڑا سلپ ہو جائے یا آپ کی کٹنگ پرفیکٹلی نہ آئے یہاں پہ دیکھیں کتنا پرفیکٹلی یہ سیٹ ہو گئے ہیں فرنٹ اینڈ بیک کے پینلز اس کے بعد آپ نے شرٹ لے لینی ہے جس کا بھی آپ کو ناب کی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ فروک سے کسی بچی کی کٹ کر رہے ہیں اور آپ کو راؤنڈ نیک بنانا ہے بکرم والا نیک نہیں بنانا تو اس کو اس طریقے سے آپ نے کٹ کرنا ہے میر کر کے یہاں پہ اس طریقے سے اس کے شورڈر رکھنے اگر اس کے سلیو لیس میں نے یہاں پہ سلیو لیس شرٹ بنانی ہے تو اس طریقے سے میں اس کو اوپر سے سیٹ کرتے ہوئے رکھ لوں گی تو میں اس کی جو شورڈر کی جو ناب ہے اس طریقے سے لے لوں گی اگر آپ کو سلیوز لگانے ہیں تو آپ اس کی چڑھائی اور لمبائی شورڈر کی لے کے تو بھی باکس بنا کے گلائی دے سکتے ہیں یہاں پہ سیم میں اس کو اس طریقے سے رکھ کے گلائی دے دوں گی یہ بہت آسان سا میرا میتھڈ ہے جس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ کو پرفیکٹ گلائی لاسکتے ہیں بیک نیک کی پہلے سے گلائی دے دیں گے اس کے بعد بیک نیک کو تھوڑا سندر کی طرف اس طریقے سے فولڈ کر کے جو فرنٹ نیک ہے اس کی اس طریقے سے دے دیں گے یہاں پہ میں کوئی بکرم والا نیک نہیں بناؤں گی بچی کا سمپل نیک بناؤں گی اور یہاں پہ اس طریقے سے ہلکی سی شیپ دے دی ہے یہاں سے چاک کا پارٹ جتنا بھی آپ کو رکھنا ہو اس سے ایک انچ زیادہ بڑھا کے رکھ لینا ہے نیچے دامن کی فولڈنگ کے لیے میں نے یہاں سات انچ رکھا ہے چھے انچ پہ ریڈی ہو جائے گا ایک انچ کا یہاں سے فولڈنگ کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے جو کمر کی میئرمنٹ ہے وہ لے لیں گے تقریباً گیارہ انچ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے جو فروڈ کی کمر کی میئرمنٹ ہے یہ جو دونوں پوائنٹ ہیں اس کے بالکل درمیان میں آپ نے کمر کا نشان لگانا ہے گیارہ انچ کا ہاف چھے انچ تھا میں چھے انچ پہ نشان لگا لیا ہے اوپر سے جو چیسٹ کی میئرمنٹ ہے اس طریقے سے آپ نے لے لینی ہے تو وہ یہاں سے یہاں تک اس طریقے سے آپ نے میئر کر کے یہ بھی میں نے اس طریقے سے تینوں پوائنٹس کو آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے تو بس کمیز کی کٹنگ میری جو پیٹرن ہے وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اب جو آپ نے نشان لگائے ہیں اس کے باہر باہر آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ خیال رکھنا ہے سلائی کا مارچن اندر کی طرف چھوڑتے ہوئے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے نشان لگائے تھے اس سے تقریباً ایک پیٹ جتنا باہر کی طرف کٹ کیا ہے میں نے تاکہ جو ایک پیٹ جتنا سلائی میں آنے کے بعد یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ہو جائے اب جو سب سے پہلے تو آپ چاروں پینل کو ایک ساتھ کٹ کریں گے بیک نیک کی کٹنگ کے لیے اور فرنٹ نیک کی کٹنگ کے لیے صرف فرنٹ کے یہ دو پینل اٹھائیں گے اور اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو بکرم والا نیک بنانا ہوگا تو بکرم والا نیک بھی سیم اسی طریقے سے آپ بنائیں گے جیسے آپ نارمل کمیز کا نیک بناتے ہیں فرنٹ کے دونوں پینل کو اٹھا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کمیز کی کٹنگ ہو چکی ہے نیچے جو اسطر ہے وہ بالکل میں نے برابر کٹ کیا تھا اب میں تھوڑا سا ٹرم کر دوں گی جتنا مجھے اوپر سے نیچے سے شارٹ رکھنا ہے آپ اپنی مرضی کے کارڈنگ ٹرم کر سکتے ہیں جتنا آپ کو انچا اسطر چاہیے ہے کچھ لوگ پورا ہی پہنتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا کم پہنتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کم پہنتے ہیں تو اپنی مرضی کے اکارڈنگ نیچے سے ٹرم کر دیجے گا اسطر کو اور دیکھ لیں کمیز کی کٹنگ میری جو بی بی شرٹ ہے لائننگ والی اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اگر آپ بڑی کمیز لائننگ والی کی کٹنگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو سلیفز کے ساتھ مجھے کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا میں ضرور دیفینیٹلی اس کی بھی ویڈیو بناوں گی اس شرٹ کی سٹیچنگ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو کہوں گی بلکل بھی مسک مت کیجئے گا اور یہاں تک ویڈیو دیکھ لیے لائک کیے بنا بلکل مچ جائے گا میرے شانلوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کہہ ہے تو سبسکرائب کیے بنا بھی بلکل مچ جائے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر رہوں گی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ